اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ برڈز میں رسولی کیا ہوتی ہے جسے ٹیومر بھی کہا جاتا ہے اس کی پہچان کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے ہم کیسے اپنے برڈز کو رسولی سے بچا سکتے ہیں تو چلیں دیکھتے رہی یہ ویڈیو اسلام علیکم دوستو میں برڈز لور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں برڈز لور کے لیے بہت ساری انفارمیشن ہے ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستو نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ان کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے تاکہ کوئی بھی معلوماتی ویڈیو ان سے مس نہ ہو تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ آپ کے برڈز کی ونگز اس کے ٹانگوں پر یا اس کے سکن کے کسی اور حصے پر رسولی نکلاتی ہے بعض اوقات یہ رسولی پیٹ کے اندر ہوتی ہے جسے آپ باہر سے بھی فیل کر سکتے ہیں یہ ایک دانہ نمہ ہوتا ہے مگر اس کا کوئی سرہ وغیرہ نہیں ہوتا اگر برڈز کے ونگز پر نکلائے تو برڈز فلائنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے جو لوگ مرگیں پالتے ہیں انہیں اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے کیونکہ اکثر اوقات یہ مرگوں کے گردن کے اوپر یا ان کے فیس کے قریب نکلاتی ہیں جس سے وہ آپریشن کر کے ریموو کر دیتے ہیں مگر بعض اوقات یہ چھوٹے برڈز کے اندر نکلتی ہے جس کی وجہ سے برڈز کی موت بھی لاحق ہو جاتی ہے رسولی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں جن میں دو قسمیں ایسی ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ برڈز کے انٹرنل حصوں میں کہیں رسولی ہو جائے جیسے کہ جگر گردے یا اس کی آنتوں وغیرہ میں اس قسم کی رسولی جو کہ بظاہر نظر نہیں آتی مگر جس کی وجہ سے برڈز کی موت لاحق ہو جاتی ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس رسولی کی وجہ سے برڈز کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ اسے چربی ہوئی ہے یا اگر کسی فیمیل کو ایک بائنڈنگ ہوتی ہے تو اس کی سیچویشن بھی آپ کو سیم ہی نظر آتی ہے اس قسم کی رسولی کا علاج میڈیسن کے ذریعے کیا جاتا ہے اور دوسری قسم کی رسولی وہ ہوتی ہے جو کہ برڈز کی سکن کے اوپر نکلتی ہیں یا اس کی ونگز پر اس کی ٹانگوں پر یا اس کے فیس کے قریب نکلتی ہیں جس کو آپریشن کرنا آسان بھی ہوتا ہے اور اسے آپ ریکوور بھی کر سکتے ہیں اس کا آپریشن آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے اگر آپ اسے کسی برڈز والے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی اس کا آسانی آپریشن کر کے اسے ریموو کر سکتے ہیں جس برڈز کا آپریشن کیا جاتا ہے تو اس برڈز کے لیے آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر اپنانی پڑیں گی سب سے پہلے تو آپ اس برڈز کو کسی چھوٹے کیج میں بن کریں تاکہ وہ زیادہ فلائنگ نہ کر سکے دوسرا اس برڈز کے زخم کے اسے پر آپ پائیوڈین سے ڈیلی صفائی کیا کریں تاکہ اسے کسی بھی قسم کی انفیکشن نہ ہو تیسرا اس برڈز کو آپ کوئی انٹی بیوٹک اور ساتھ میں بروفین وغیرہ ضرور دیا کریں تاکہ اس برڈز کا زخم جل سے جل ٹھیک ہو جائے اور اسے بخار وغیرہ نہ ہو اس کے علاوہ بعض برڈز اپنے زخم کو دوبارہ سے کھجاتے رہتے ہیں اس قسم کے برڈز کو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے کالر پہنائیں کالر آپ ایکس رے سے بھی بنا سکتے ہیں یا آپ کسی اور گتے وغیرہ سے بھی بنا کے اسے پہنا سکتے ہیں اب چلتے ہیں کہ میڈیسن کی طرف جن برڈز کا انٹرنل سسٹم میں رسولی ہوتی ہے یا ان کی سکن پر رسولی ہوتی ہے اور آپ اس کو آپریشن نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے ایک میڈیسن دے سکتے ہیں جس کا نام ہے سٹیفی سائگیریہ یہ آپ کو تیس کی پوٹنسی میں لینی ہے جو آپ کو ہومیوپیتک کے کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل سکتی ہے جس برڈ کو رسولی ہو اس کے پانی کے پورٹ میں آپ بیس کتریں ڈیلی ڈال دیا کریں اور اسے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اسے دو گھنٹے کے لیے کیج کے اندر رکھا کریں کوئی بھی میڈیسن دینے سے پہلے اپنے برڈز کو تھوڑا پیاسا کریں تاکہ آپ اسے میڈیسن کا پانی دیں تو وہ جل سے جل اس پانی کو زیادہ سے زیادہ پی لے اگر یہی میڈیسن اب اپنے برڈز کو ڈیلی دیتے ہیں تو آپ کے برڈز کی رسولی بیس سے لے کر ایک مہینے تک ختم ہو جائے گی یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ان کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے باقی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے برڈز کا اچھے سے خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ